بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و علی آلہ و صحبہ اجمائی سامعین مکرم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم نے گزشتہ چھے ایام میں قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے اس روح پرور اور ایمان افضاء پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو پانچ تا ایک سو گیارہ کل سات آیات اور سورہ کحف کی آیت نمبر ایک تا اٹھارہ یعنی کل پچیس آیات تلاوت ترجمہ اور تشریح سماعت کی اسی دوران سورہ بنی اسرائیل کے مزامین بھی سماعت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں جو مزامین بیان ہوئے وہ مختصرا یہ ہیں کہ مشرقین مکہ یا قیامت تک جو بھی قرآن کریم کی صداقت اور کلام الہی ہونے کے بارے میں محترز رہا یا اطراز کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا اسے جواب دیا گیا کہ وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ اولاد آدم خوب متوجہ ہو کر اس حقیقت سے آگا رہو کہ یہ قرآن جو آخری اور اطل حقیقتوں پر مبنی ہے یہ نہ کسی جن یا شخص کی تخلیق ہے اور نہ ہی کوئی کاہن و ساہر آ کر میرے عبد خاص کو دے یا پڑھا یا سنا جاتا ہے یہ اللہ جللہ شانہو کا وہ کلام ہے جو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا اور پھر آسمان دنیا سے فرشتوں کے سردار و امین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے انتہائی سچائی و حقانیت کے ساتھ ہم نے اتارا اور کائنات میں سب سے بڑھ کر سچائیوں حکمتوں اور حقانیتوں کے ساتھ یہ اترا فرمایا کہ جس طرح قرآن صداقتوں پر مبنی ہے اے محبوب علیہ السلام آپ کو بھی ہم نے ہی مومنوں کو بشارتیں اور منکروں کافروں مشرقوں منافقوں اور بد اخلاقی اور بد عملی کے مرتقب لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے درانے والا بنا کر بھیجا ہے ہم اگر چاہتے تو پہلی الہمی کتابوں کی طرح ایک دم اسے آپ کو عطا کر دیتے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ لوگ آرام و سکون کے ساتھ اسے سن اور سمجھ سکیں یہاں ایک بات اور بھی ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قرآن کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے رحمت و شفا بھی ہے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ آیہ کریمہ کا یہ حصہ وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ ہر ایک بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ تلاوت کر کے دم کیا جائے انشاءاللہ اس مرض سے شفا نصیب ہوگی فرمایا گیا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس حقیقہ سے بھی آگاہ کر دیں کہ تم اس قرآن کی صداقتوں کو مانو یا نہ مانو وہ لوگ جو سلیم الفطرت اہل کتاب علماء ہیں ان کے سامنے جب اس کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں قرآن کی یہ صداقت حبشا کی طرف حجرت کرنے والوں نے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھی جب سیدنا حضرت جعفر ابن عبی طالب کی زبانی حبشا کے بادشاہ اور علماء نے قرآن سن کر اپنا رد عمل دیا آیت نمبر ایک سو آٹھ جب سنی یا پڑی جائے تو سجدہ لازم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ حقیقت بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے امدہ نام اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں جیسا بتایا جا چکا ہے کہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ رحمان کہہ کر پکارتے سنا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ محاذ اللہ ہماری طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک سے زیادہ خدا ہے اس پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ جللہ شانو اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر تم جو بھی اسمہ حسنہ میں سے نام لوگے وہ اسی وحدہ لا شریف کے لئے ہیں بتایا گیا کہ نماز کی حالت میں یا اس کے بغیر جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے آواز کو معتدل رکھا جائے انہی آیات میں اس عقیدے کو بھی باطل قرار دیا گیا کہ محاذ اللہ اللہ کی کوئی اولاد ہے یا وہ کسی کی اولاد نہ فرشت اللہ کی بیٹیاں اور نہ ہی سیدنا عزیر و عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے وہ وحدہ لا شریف ہے اکیلہ ہی حی و قیوم کی صفت والا کائنات کا مدبر ہے اے بندے تجھ پر لازم آتا ہے کہ ہمیشہ اس کی کبریائی و عظمت کے گن گا اور اسی کا بندہ بن کر زندگی بسر کر سورہ بنی اسرائیل ایک سو گیارہ آیات پر مبنی ہے اور اس کے مرکزی مضمون کا مختصر تذکرہ ہو چکا کہ اس سورہ مبارکہ میں دین اسلام کے عقائد توحید رسالت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن آمال کی جزا و سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے اس کا آغاز لفظ سبحان سے فرما کر رب تعالیٰ کی شان عظمت اہل ایمان کے دلوں میں راسک کی گئی دیگر مضامین کا ذکر بھی آپ سماعت فرما چکے اس کے بعد سورہ القحف کی ایک سو گیارہ آیات میں صرف ابتدائی اٹھارہ آیات ان میں جو باتیں ہم نے سیکھیں وہ یہ ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی جلالت شان اور عظمت و کبریائی کے ساتھ بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ انسان ہما وقت اس کی حمد و سنہ کے ترانے گائے اور یہ یقین رکھے کہ ہر طرح کی حمد و سنہ کا سزاوار وہی یکتہ یعنی آہد و سمد ہے قرآن حکیم میں مختلف جہتوں کے ذکر کے ساتھ وہ اپنی ذات کی حمد و سنہ بیان کرنے کا حکم دیتا ہے مثال کے طور پر جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو وہاں وہ تمام تر تعریفوں کا عقدار اس لیے ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب یعنی پال انہار ہے کہیں ذکر ہے کہ وہ ہر طرح کی حمد و سنہ کا حق رکھتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان بغیر نمونے کے بنائے یہاں تک کہ جب بندہ کوئی لکمہ موں میں ڈالنے یا پانی کا گھونٹ بھی حلق سے اتارنے لگے تو وہ کہے الحمدللہ اللذی اطامنا وسقانا یعنی تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا یہاں سورہ کحف کی ابتدا جس بات پر ہم سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بندہ خاص پر جو کتاب اتاری ہے وہ ہر طرح کے ٹیڑے پن سے مبرہ ہے کیا خوبصورت انداز ہے قرآن حکیم کے کلام اللہ ہونے کا کہ جس کو نازل کرنے والے یعنی صاحب کلام نے اپنے بندوں کو اپنے بندہ خاص کی بدولت ایسی کتاب اطا کی کہ جس کی تعلیمات ہر طرح کی لفظی و معنوی خرابی سے پاک و مبرہ ہیں ایسی بے مثل کتاب کہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا اور اعتدال پر مبنی کہ روح زمین کا ہر فرد اس کی تعلیمات کی بدولت انسانیت کی آلہ اقدار کا سراغ پہے جس کی تعلیمات نہ فرمانوں نہ شکروں اور متعصبوں کو سخت وعید اور اخلاق و آمال کے آلہ نمونوں کے پیکر اہل ایمان کے لیے امدہ عجر کی نوید سنائیں اور ان پر واضح کر دیں کہ انجام کار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جزا اور سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ایک مخصوص نافرمان گروہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دے رکھا ہے وہ حقیق ایمانوں میں بے علم لوگ ہیں عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور یہود کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اس زمین پر بہت ہی بڑی اور بری بات اور سفید جھوٹ ہے جو آج کہہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اور ان کے جن باپ دادوں نے یہ بات کہی وہ بھی بے علم اور جھوٹے انہی آیات میں اللہ جللہ شانہو نے اپنے نبی مکرم پر واضح فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف میرا پیغام پوری دیانت و محنت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں آپ کو اتنا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ اپنی جان کو حلقان کر لیں لوگوں پر بس یہ واضح ہونا چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت محض ابن آدم کی آزمیش کی خاطر ہے کہ ان میں سے اللہ کی رضا کے حصول میں کون رہتے ہیں اور کون دنیاوی لذات کی حصول میں گم ہو کر حقیقی کام سے غافل ہو جاتے ہیں باقی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح ہم نے زمین کو رنگینیوں سے بھرا ہے اسی طرح وقت مقرر آنے پر ہم اسے بالکل چٹیل و خشک میدان میں بدل دیں گے اس کے بعد آیت نمبر نو سے انتیس تک سورہ مبارکہ میں اصحاب کاف کا قصہ بیان ہوا جس کی تفصیل بیان ہو چکی قصہ کے آغاز میں بتایا گیا کہ یہ قصہ اللہ کی قدرت کے عجب نظارے اور نشانیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور بتایا گیا کہ جن نوجوانوں نے اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کی خاطر غار میں پناہ لی ان کی غرض و غائت یہ تھی کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے معاملات میں آسانی کی اسباب بنا اور اے زمین و آسمانوں کہ رب ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں بنا سکتے شرک ہی تو اس زمین پر تمام ترتباہیوں بربادیوں رسوائیوں اور خواریوں کی بنیاد ہے اس سے بڑھ کر نہ کوئی اور بہتان ہے نہ ظلم نہ جھوٹ انہوں نے ایمان کی حقیقت کو دل سے تسلیم کیا اور پھر اللہ نے اپنی جن نوازشات سے ان کو نواز کر قیامت تک جو رفعت و عظمت عطا فرمائی وہ بھی بے مثل ہے کہ ان سے منصوب کتہ نہ صرف قرآن میں جگہ پا گیا بلکہ قیامت میں انسان بنا کر جنت میں بھی داخل کر دیا گیا اللہ کریم ہمیں قرآن کی حمیت کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation Islamabad Piracy in this regard is illegal